جنسی بے رہ روی اور اس کے اسباب خاندانی نظام کے ٹوٹنے کا بنیادی سبب جنسی بے رہ روی ہے اور یہی مغرب کے معاشرے کا سب سے کمزور مقام ہے اس معاملی میں کونسی ایسی حد ہے جو ان لوگوں نے نہیں توڑ ڈالی جو معاشرہ ہم جنس پرستی کو اعلانیہ اپنا چکا ہو اس کے پاس پستی میں گرنے کے لیے اور کچھ نہیں بچتا تاہم یہ جنسی بے رہ روی اتفاقیہ طور پر پیدا ہونے والی چیز نہیں حیاء انسانیت کی بڑی بنیادی قدر ہے اگر کوئی معاشرہ حیاء کو چھوڑ کر بے حیائی کو قدر بنا لیتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے گہرے اسباب ہوتے ہیں مغربی معاشرے میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے بھی کئی اسباب ہیں پہلا سبب وہی مادیت کی سوچ ہے جس کے نزدیک ہر وہ چیز جس سے کسی فرد کو کوئی مادی نفع یا مزا حاصل ہوتا ہے اس کا حصول فرد کا بنیادی حق ہے یہ وہ چیز تھی جس نے جنسی بے رہ روی کے خلاف معاشرے اور قانون کی گرفت کو ختم کیا اور ان تمام کاروباروں کو تحفظ فراہم کیا جو انسان کے صفلی جذبات سے کھیل کر پیسہ کماتے ہیں قانون اور معاشرے سے پہلی جو چیز انسانوں کو اس دلدل میں جانے سے رکتی ہے وہ ان کے اندر کی رکاوٹ ہے جسے ہم شرم یا حیاء کہتے ہیں اس اندرونی رکاوٹ کو کمزور کرنے کا فریضہ فرائٹ کے علم نفسیات پر کام نے سر انجام دیا میں اس کام کی تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ بہت سے کارین کے اوپر سے گزر جائے گی مختصر یہ سمجھئے کہ اس نے انسان کی لا شعور کو بھڑکتے ہوئے جنسی جذبات کی بھٹی قرار دے دیا جسے قابو میں کرنے کے لیے معاشرے نے ضمیر، اقدار اور اسی طرح کے دیگر پولیسمن ایجاد کر لیے لہذا جب انسان کی اصل ہی نفسانی خواہش قرار پائی اور دیگر اقدار مصنوعی رکاوٹ تو نتیجہ صاف ظاہر ہے اس کے ساتھ دیگر ایسے متعدد اسبات تھے جن سے مغربی معاشرے میں اوریانی اور جنسی بے رہ روی کی فضاء عام ہوتی چلی گئی سنتی دور میں افراد قوت کی طلب کو پورا کرنے کیلئے عورتوں کو گھر سے باہر آنا پڑا دو عظیم جنگوں میں بڑی تعداد میں مرد ہلاک ہوئے تو عورتیں مزید آگے آئیں مرد و زن کے بے ہجابانہ اختلاط کا محول عام ہوا کاروباری مسابقت کی بنا پر اشیاء کی فروخت کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جانے لگا خود عورتوں کو احساس ہوا کہ ان کا جسمانی حسن ایک احساسہ ہے جسے وہ استعمال کر سکتی ہیں انہوں نے اسے خوب استعمال بھی کیا شو بز کی ترقی نے اس رجحان کو مزید فروغ دیا جو نیا میڈیا ایجاد ہوتا اس کے پھیلنے کی سب سے آسان اور تیز صورت یہ تھی کہ انسانوں کے صفلی جذبات کو بھڑکایا جائے رسالوں، فلموں، ٹی وی اور اب انٹرنیٹ ہر ایک کی مقبولیت میں اریاں مواد کا نمائع ہاتھ رہا ہے ان تمام چیزوں نے مل کر وہ ماحول پیدا کر دیا جو آج مغرب میں موجود ہے اور جس کے لازمی نتیجے کے طور پر خاندان کا ادارہ تباہ ہو رہا ہے مغربی طرز زندگی اہل مغرب کی بات آ گئی ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چار ماہ میں مغرب کی زندگی کے جن اہم پہلوں نے مجھے متاثر کیا یا جو براہ راست میرے علم و مشاہدے میں آئے میں ان کی کچھ تفصیل بیان کر دوں مغربی معاشرہ الہاد کی بنیاد پر کھڑا ہے اور یہ الہاد انکار خدا سے زیادہ انکار آخرت کا نام ہے چنانچہ ان کی زندگی کا نسبلین یہ دنیا اور اس کی رنگینیا بن چکی ہیں یہاں ہر شخص دنیا میں ہی اپنی جنت کی تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کے لئے بنیادی طور پر سرمایا چاہیے چنانچہ ڈالر مغربی دنیا کی سب سے بنیادی اور اصل قدر ہے کیونکہ اسی سے سب کچھ ملتا ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہاں حکومت ہر فرد کو بہترین معاشی مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی پر اس کی اصل مقبولیت کا انحسار ہوتا ہے چنانچہ حکومت کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے ہر فرد کو مکمل معاشی مواقع فراہم کرے روزگار نہیں تو بے روزگاری الاؤنس ضرور دیتی ہے کاروبار اور عالی تعلیم کے لئے قرضہ ملنا یہاں اتنا آسان ہے کہ ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے بالخصوص تعلیمی قرضے تو بلا سودھ ہوتے ہیں ترقی کے مواقع صرف بڑے شہروں میں ہی نہیں بلکہ دور درازدے ہاتھوں میں بھی فراہم کیے جاتے ہیں جب ڈالر کا مسئلہ حل ہو گیا تو اگلا معاملہ اسے خرچ کرنے کا ہے انہیں نہ ہماری طرح اولاد کیلئے کچھ چھوڑ کر جانا ہوتا ہے نہ برے وقت کے لئے بچت کرنی ہوتی ہے اس لیے یہ جو کچھ کماتے ہیں اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اور بہت کھل کر کرتے ہیں مغربی معاشرہ صارف کا معاشرہ کہلاتا ہے ان کے ہاں اگر بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز بندے اور چلتے ہیں تو اس کا راز یہی ہے یہ خریدار بھی ہیں اور ان کی جیب میں ڈالر بھی ہیں ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ یہاں مکان بالعموم بہت سادہ ہوتے ہیں گو ان میں سہولتیں ساری ہوتی ہیں مگر ہمارے ہاں جیسی غیر ضروری آرائش نہیں ہوتی جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے بہرحال وہ یہ آرائش بھی کرتے ہیں مگر ان کی پہلی ترجیح اپنی سہولیات، تفریحات اور ضروریات پر خرچ کرنا ہوتا ہے ہفتے بھر کی تھکن کے بعد دو دن خوب تفریح کرتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تفریح سیاحت ہے ہر سال گرمیوں میں کہیں نہ کہیں سیاحت پر ضرور جاتے ہیں اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہر شخص کے پاس کافی پیسے ہوتے ہیں کیونکہ علاج مفت، تعلیم مفت، کھانا پینا سستا اور ہر مسئلے میں کرز دستیاب جو چاہیں کریڈٹ کارڈ پر خرید لیں یہاں کی زندگی کی ایک اور خصوصیت انفرادیت ہے یعنی ہر شخص اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہے ایک شخص جب بالک ہو گیا تو پھر کوئی نہیں جو اس کے کسی معاملے میں ٹانگڑائے وہ سیاحت کرے یا سفید کسی کو کوئی غرض نہیں ہر شخص خود کماتا ہے اور خود خرچ کرتا ہے والدین اولاد کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو گھر کا خرچہ تقسیم کرتے ہیں مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے کھانے کا مینیو اللہ تعالیٰ نے خود سیٹ کیا ہے اس مینیو میں چند چیزیں حرام قرار دے دی گئی ہیں جن میں سر فیرست سور یا خنزیر کا گوشت ہے مسلمانوں کو اس سے اتنی قراہیت ہے کہ کوئی مسلمان زنا کر سکتا ہے سود کھا سکتا ہے شراب پی سکتا ہے مگر سور کا گوشت نہیں کھا سکتا یہاں موجود مسلمانوں میں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں کہ سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس میں اس کی آمیزش ہوگی وہ ناجائز ہے تاہم یہاں دستیاب دیگر حلال جانوروں کی گوشت میں دو ایسی چیزیں موجود ہیں جو قرآن میں ضروری قرار دے دی گئی ہیں لیکن یہاں نہیں کی جاتی اول یہ کہ جانور کا تسکیہ نہیں ہوتا تسکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو اس طرح زبا کیا جائے کہ اس کا خون اچھی طرح بہ جائے جیسا کہ بقر عید پر ہر شخص دیکھتا ہے کہ جانور کی شہرک کاٹ کر چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے جسم کا پورا خون بہ جاتا ہے اور گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے اسے زبا کہتے ہیں جبکہ اونٹ کی صورت میں نہر کیا جاتا ہے اس سے بھی یہی مقصد حاصل ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں اللہ کا نام لیے بغیر جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے ایسے جانور کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے سورہ انام تذکیہ کے سلسلے میں سنا ہے کہ یہاں صحت کے نقطہ نگاہ سے جانور کے خون بہانے کا احتمام کیا جاتا ہے البتہ دوسرا مسئلہ بہرحال موجود ہے اس سلسلے میں عرب علماء کے زیر اثر ایک رائی یہ ہے کہ اس کو کھا لینے میں کوئی حرج نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کھاتے وقت اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس کے مطابق حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بدوی لوگ ہمارے پاس گوشت لائے کرتے تھے اور ہمیں خبر نہ ہوتی تھی کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو صحیح مسلم تاہم خود یہ حدیث ایک ایسی صورتحال کا ذکر کر رہی ہے جہاں یہ بات غیر یقینی ہے کہ اللہ کا نام لیا گیا لیکن یہاں تو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کا نام لیا ہی نہیں گیا سورہ انام کی مذکورہ بالا آیت واضح طور پر کہتی ہے کہ اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر زباہ کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یقینا یہ فسق کا کام ہے اگر کھاتے وقت اللہ کا نام لینے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو آیت کا نزول ہی بے معنی ہے یا پھر آیت کو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا نام لیے بغیر گوشت مت کھایا کرو لیکن ہمارے عرب بھائی کہتے ہیں کہ یہ مغرب ہے اور یہاں ایسا ہی گوشت دستیاب ہوتا ہے اور چونکہ دین میں آسانی ہے اس لیے ایسے گوشت کو کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ان کے کہنے سے اور بالخصوص حدیث کے سننے کے بعد بیشتر پاکستانی حضرات بھی بے تکلف یہ گوشت کھانے لگے ہیں تہاں مذکورہ بالا اصول یعنی دین آسان ہے کو بنیاد بنایا گیا تو گوشت ہی نہیں اور بھی بہت کچھ حلال ہونا شروع ہو جائے گا رہی حدیث تو اس کا موقع محل میں واضح کر چکا ہوں بہرحال میں نے دونوں طرف کے دلائل سامنے رکھ دیئے ہیں کارین خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس ساری بحث سے قطع نظر مسلمان اتنی بڑی تعداد میں یہاں آ چکے ہیں کہ اب حلال کھانے پینے کی اشیاء کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا جگہ جگہ حلال گوشت دستیاب ہے اور مسلم ریسٹورانٹ بھی بڑی تعداد میں کھل چکے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی دکان سے فش برگر اور بغیر پنیر کا پیزہ کھایا جا سکتا ہے پنیر کے مطالق سونا یہی ہے کہ اس میں سور کی چربی کے اجزاء ہوتے ہیں کینیڈا میں قیام کے دوران میری پسندیدہ غزہ کنگ برگر کی بینلکوامی چین کا فش برگر تھا فش برگر میں نباتاتی تیل استعمال کیا جاتا ہے خوشی اور غم نیو یورک میں میرا تین دن کا قیام پلک چھپکتے میں گزر گیا یہاں تک کہ روانگی کا دن آ گیا فہیم بھائی نے آفیس سے چھٹی کر لی تھی میری فلائٹ رات نو بجے کی تھی ہم پانچ بجے ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے میرے جانے پر نکھت باجی بہت رو رہی تھی میں ان کی خوشی کے لیے اپنا سفر بیچ میں منقطع کر کے خاص طور پر نیو یورک میں رکا تھا ان کی وجہ سے میں بھی بہت اداس ہو گیا دوسری طرف میری بیوی جدہ میں میری منتظر تھی خوشی اور غم کا یہ منظر چند ماہ قبل بلکل برعکس تھا اس وقت میری بہن بہت خوش تھی اور بیوی بہت اداس زندگی اسی خوشی اور غم کے الٹ پھیر کا نام ہے یہاں تک کہ مسافر قبر کی منزل تک جا پہنچے گا جو عبدی زندگی کی پہلی منزل ہے پھر قیامت کا سور پھونکا جائے گا پھر حشر برپا ہوگا پھر حساب میزان پلسرات اور نجانے کس کس مرحلے سے گزر کر کوئی مسافر خدا کی اس جنت میں داخل ہو سکے گا جس میں کوئی کھونا نہیں کوئی بچھڑنا نہیں جہاں کوئی غم نہیں کوئی پچھتاوہ نہیں جہاں کوئی محفل درہم برہم نہیں ہوگی اور کوئی ساتھ ختم نہیں ہوگا یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہاں کا ملنا کوئی ملنا نہیں اور یہاں کی جدائی کوئی جدائی نہیں یہاں کا پانا کوئی پانا نہیں اور یہاں کا کھونا کوئی کھونا نہیں یہاں صرف امتحان ہوتا ہے کبھی لے کر کبھی دے کر کبھی محرومی سے کبھی بخشش سے لوگ اس بات کو جان لیں تو رو نہ چھوڑ دیں لوگ اس بات کو جان لیں تو ہنس نہ چھوڑ دیں میں یہ سطور نیو یورک کے جی ایف کینیڈی ائرپورٹ پر بیٹھا تحریر کر رہا ہوں فہیم بھائی ائرپورٹ تک مجھے چھوڑنے آئے تھے پچھلی دفعہ کی طرح اب بھی انہوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا ان سے گلے مل کر میں ائرپورٹ سیکیورٹی میں داخل ہوا سعودی ائرلائنز کے کاؤنٹر پر جا کر بورڈنگ کر آئی پھر ویٹنگ لاؤنچ میں آ گیا جیب خنگالی تو ایک کوارٹر نکل آیا بہن کو فون کر کے ایک دفعہ پھر بات کر لی اور اب انتظار کر رہا ہوں کہ کب جہاز میں بورڈنگ شروع ہوتی ہے اس سرزمین سے روانگی کے موقع پر بے اختیار ناصر کازمی کی ایک غزل جادہ رہی ہے چلتے چلتے وہ بھی سنتے جائیں کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو تھوڑی سی خاکے کوچائے دل بھر ہی لے چلیں یہ کہکے چھیڑتی ہے ہمیں دل گرفتگی گھبرا گئے ہیں آپ تو باہر ہی لے چلیں اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں آ اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں